ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ پاریمانی سیکریٹی سیحت ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور ڈاکٹر کیسے سیدہ سب سیکریٹی جنرل پاکستان میڈیکل اسوسییشن ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ بھائی یہ جو پہلی لہر پہ دوسری لہر پہ تیسری لہر اب حسد عمر صاحب چوتھی لہر کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ جولائی میں کوئی چوتھی لہر بھی ایکسپیکٹڈ ہے تو یہ سائیکلوجیکلی لوگوں کو کتنا ایفیکٹ کرے گی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وائرس کو سیریس نہیں لیا اب بتا کیسے اس پر عمل نہیں کریں یہ ان کی مرس سے اب یہ لہر کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جی جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے بہت سٹرونگ سٹیپس لیے گئے تھے بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھیں جس میں مارکٹ پلیسز کو بھی بند کیا گیا تھا فور ٹو ڈیز ٹائمینگز بھی ان کے رسٹرکٹ کیے گئے تھے رسٹرونٹس کی انڈور کے ساتھ ساتھ آؤٹڈور ڈائننگ جو تھی وہ بھی بند تھی صرف ٹیک آویز اللاؤٹ تھے ٹرانسپورٹ کے اندر بہت ساری اور اس کے علاوہ 50% جو تھی وہ attendance کہی گئی تھی تو بہت ساری چیزیں اس طرح سے اور بھی تھی جن پہ پابندیاں تھی educational institutions جو تھے وہ بند تھے تو اب یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ لفٹ کر دی گئی ہیں اور ان میں relaxation offices بھی اب 100% attendance کر دی ہے جو intercity transport تھی جو ویک میں بند بھی ہونی تھی ٹو ڈیز وہ بھی کول دی گئی ہے مارکٹ کی بھی ٹائمینگز جو ہیں جو بھون ڈے پہ کر دیا گیا اور اس طرح کی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری relaxations آؤٹڈور شادیوں کی بھی جازت دی گئی جو پہلے بند تھی تو پاسٹ میں بھی پہلی تینوں ویپس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب پابندیاں اٹھائی جاتی ہیں اور جو کہ ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں کیونکہ آپ long term جو ہے وہ معیشت کا اور زندگی کا پہیے کو نہیں روک سکتے مگر ان سے درخواست ہمیشہ عوام سے یہ ہوتی ہے کہ پابندیاں اٹھنے کے بعد ایس او پیس پہ عمل کریں پر انفورچنیٹلی پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پابندیاں اٹھیں تو ایس او پیس پہ اس طرح عمل درامت نہیں ہوا تو ایک نئی ویپ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو اب چونکہ یہ پابندیاں اٹھائی گئی ہیں اور اس کے بعد بلکل یہ expected ہے کہ جب بھی کیونکہ ابھی ہم vaccination کے اس نمبر کو نہیں پہنچے جو کہ ایک safe نمبر ہو جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم herd immunity achieve کر چکے ہیں اور پھیلاو نہیں ہوگا تو definitely پابندیاں اٹھنے سے اور جو آپ نے دیکھا بھی کہ ہمارا positivity ratio پچھلے دو تین دن پہلے 1.6 کے اوپر چلا گیا تھا آج پھر 2 پلس چلا گیا تو یہ ایک indication ہے کہ gradual increase کی طرف ہمیں اشارہ مل رہا ہے جس کے روشنی میں facts اور figures کے اور ڈیٹا کی روشنی میں scientific میں کہوں گی کہ بیسس کے اوپر اسد عمر صاحب نے اس کے لئے warning دیئے ٹھیک ایری ڈاکٹر کہسے صداح سب آپ کی طرف آنا چاہوں گے آپ نے ڈاکٹر آب کو بھی سنا ڈاکٹر آب اللہ کے کرم سے ملک میں جو vaccination کا عمل ہے کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ سوست ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ رفتار پکڑ چکا ہے لیکن اب بھی لوگوں کے اندر vaccine لگوانے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ ابھی بھی کشمکش پائی جاتی ہے کہ vaccine آخر کونسی لگوائی جائے کونسی نہ لگوائی جائے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ vaccine کچھ ایسی ہیں جو کہ side effects بھی جن کے ہیں اور لوگوں کو side effects کا بھی سامنا کرنا پڑے تو پلیز ذرا لوگوں کو guide کیجئے گا اس platform سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا فضل آپ کی بات بلکل درست ہے کہ لوگوں میں ابھی تک شک و شبہات اور جو negative propaganda ہے اس کو follow کرنے کا رجحان ابھی بھی ہے اور وہ خوف ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی side effect نہ ہو جائے اور بہت ساری اور جو propaganda ہے اس کے propaganda میں آ کر لوگ بہت ساری اس طرح کی فیصلے کر رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں پاکستان medical association بار بار کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ vaccine لگانا بہت ضروری ہے کم از کم کم از کم ستر سے پچھتر فیصد آبادی کے لوگ ہمارے vaccine ہو جائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا امید ہو سکے گا کہ ہم کرونا کو اپنے ملک سے بھگانے میں ابھی کبار ہمیں نوشین صاحبہ ہیں تو میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ vaccine کی facilities کو یا vaccine کی availability کو ensure کرائیں positively کہیں کہیں پہ آج بھی شکایت آئی کہ شاید vaccine جو ہے وہ دیر سے پہنچی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آر آنا چاہتے ہیں اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ vaccine لگانا کتنا ضروری ہے اور لوگ آ رہے ہیں سنٹر پہ line لگاتے ہیں آج بھی میں نے دیکھا کہ لوگ آٹھ بجے سے ہی لائن میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو vaccine لگا رہے ہیں لیکن لوگوں کو ایک چیز بہت important ہم نے بتانا ہے جس کی کہ اسد عمر صاحب نے بات کی اور ابھی نوشین صاحبہ بھی کہہ رہی ہے اور آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے پندرہ دن بیس دن پہلے بھی کہا تھا کہ اگر لوگ اگر vaccine نہیں لگائیں گے اور اس سے زیادہ ضروری چیز کے ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کریں گے تو چونکہ حکومت آہستہ آہستہ تمام ہمارے روز روزمرہ کی جو activity ہے اس کو کھول رہی ہے اس کو relaxation دے رہی ہے اور سب کچھ almost کھل گیا ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ problem create ہو رہا ہے جیسے کہ اب ہم میں سے لگتا ہے کہ number of cases بڑھ رہے ہیں تو جولائی کے end تک یا اگست کے شروع میں میں سمجھتا ہوں کہ number of cases بڑھ جائیں گے اور جس کو ہم fourth wave کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی لہر آ جائے گی جو کہ بہت unfortunate بات ہوگی کہ اگر دوبارہ ہم چیزوں کو بند کر دیں تو پھر وہی problem آ جائے گی تو لوگ جہاں پر میری درخواست ہوگی لوگوں سے کہ جہاں وہ جب یہ lockdown ہوتا ہے یا ان کی تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں ان کی تجارتی ادارے بند ہوتے ہیں market بند ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں بند ہو جاتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں اور بار بار حکومت پر pressure ڈالا جاتا ہے کہ جی اس پہ کھولا جائے کھولا جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں as it is چلتی رہے تو خدارہ اپنے لوگوں کو vaccine لگائیں اپنے لوگوں کو vaccine کریں اور جو لوگ vaccine ہو جائیں تو بھی آپ sops کو follow کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس different variants ہیں اور وہ variants اتنے سخت ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ایک advantage تو آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ vaccine لگا لیتے ہیں تو آپ کو ایک advantage ملتا ہے کہ کرونا کا وائرس آپ میں دوبارہ داخل ہو سکتا ہے آپ میں آپ کرونا کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن اس میں شدت نہیں ہوگی vaccine لگانے کا یہ advantage ہے لیکن آپ اگر mass لگاتے رہیں گے social distancing کرتے رہیں گے تو کرونا آپ پہ attack نہیں کرے گا جے ٹھیک ہے ڈاکس ایبا آپ کے طرف آ رہی ہوں جولائی میں بکرہ اید بھی ہے اور مارکٹ و موشی منڈی میں آپ کو بتا ہے کہ عوام کا رش ہوگا اس حوالے سے حکومت نے کوئی ایس او پیز یا کوئی اقدامات کیوں کیونکہ حسد عمر صاحب نے تو جولائی کا مہینے کو خطرناک ترین قرار دے دی ہے جی دیکھیں جولائی کے مہینے کو اس لیے بھی خطرناک دی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا تہوار آ رہا ہے اور اس کے اندر بلکل موشی منڈیاں بھی لگتی ہیں پچھلے سال انسی او سی کی طرف سے اس کے لئے تمام منڈیوں کے بارے میں بھی اور جو بھی خریدہ فروخت ہونی تھی بزاروں کی بھی اور مویشیوں کی بھی اس سارے کے بارے میں جو ہے وہ ایس او پیز رہے ہیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ ایشو کی گئی تھی کہ کس طرح سے مویشی منڈیاں لگیں گی کس طرح سے وہاں گاگ جائیں گے اور کس طرح سے ہم نے وہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ اور تمام ایس او پیز پر عمل درامت کرنا ہے تو ایم شور کہ وہ سارا ریوائز فارم جو ہے وہ دوپارہ سے لوگوں کے لئے ایشو کر دیا جائے گا مگر ڈیفینیٹلی کوشش حکومت کی اس وقت یہی تھی اور جیسا کہ اصد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم بڑی عید کے آنے سے پہلے ویکسینیٹ کر لیں تاکہ ہمیں وہ پابندیاں اتنی سختی سے نہ لگانی پڑیں جیسے ہمیں پچھلے تہواروں پر لگانی پڑی تھی اور اس کے لئے بلکل ویکسین کی جو ہے اس کو انشور کیا گیا ہے اور آپ کو علم میں ہوگا کہ سنڈے کو بھی ہمارے پاس تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ ڈوزز لینڈ کی تھی اس کے بعد ٹیوزر کو مزید بیس لاکھ ڈوزز آئی تھی اور اب اس ہفتے کے اندر بھی ہمارے پاس پچھلے سے تھیس لاکھ مزید ڈوزز جو ہے آ رہی ہیں تو یہ جون کے مہینے میں ہمارے پاس اتنی ڈوزز ہو جائیں گی کہ ہم دس بارہ دن کے لئے ہم سیکیور ہیں اور اس کے بعد جولائی میں پھر ہماری نیکس کنسائنمنٹ شروع ہو جائیں گی اور اچھی خبر آپ سب لوگوں کے لئے یہ بھی ہے کہ فائزر والوں کے ساتھ بھی چونکہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگ بہت سارے چاہ بھی رہتے ہیں لگوانا تو فائزر والوں کے ساتھ بھی تیرہ ملین ڈوزز کا اگریمنٹ ہو گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کالا آنے والے مہینوں میں وہ والی فائزر کی خیب بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گی اور مینوائل اس وقت جو فائزر ہمارے پاس ہے اس کے لئے آج اناؤنس کیا گیا ہے کہ باہر ٹریول کرنے والوں کے لئے وہ اللہ کر دی گئی ہے جنہوں نے باہر ٹریول کرنے ہیں اور سعودیہ ٹریول کرنے ہیں یا جن کے پاس ورک پرمیٹس ہیں یا باہر کے جن کے پاس سٹوڈنٹس کے پاس ویزاز ہیں ان کے لئے بھی آج سے جو ہے فائزر ویکسین جو ہے وہ ویٹ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے جی ٹرڈوک ساب آپ کے طرف آ رہی ہوں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں میں نے شاید لاس ٹیم بھی آپ سے پوچھا تھا کہ جی ویکسین کی جو ایک خوراک ہے اور دوسری خوراک میں زیادہ وقفہ دے دیا جائے تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے یہ بات لوگوں کو بڑا کنفیوز کرتی ہے دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر within due date نہیں لگانا چاہیے پہلے سے نہیں لگانا چاہیے جیسے ابھی جو سائنو ویک کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں چھے ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا ہے پہلے تین ہفتے کا تھا چھے ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرابلمز ہی اور اب چھے ہفتے کا ٹائم ہے تو چھے ہفتے کے اندر اندر زد نہ کیا جائے کہ ہمیں جو ہے آپ پہلے لگا دیں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ ہمیں تین ہفتے میں ہمارا ہو گیا ہے یا ایک مہینہ ہونے والا ہے تو ہمیں لگا دیا جائے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ دیکھیں جو سائنسدان جو ریسرچرز ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں حکومت اسی کو فالو کرتی ہے تو اس وقت جب چونکہ یہ نئی بیماری ہے اور نئے نئی ریسرچ ہو رہی ہیں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں اسی کے تحت ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت دیز فکس کرے کہ جی سیکنڈ ڈوز آپ کو اسی تاریخ پر لگائیں تو اس سے پہلے نہ لگائیں اس سے دو چار دن ہفتہ اوپر ہو جائے تو کوئی مزار کا نہیں ہے بلکل کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ڈوکس ایبہ ہم سے میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گی پھر میرے شکریہ ادا کرنا ہے یہ پاکستان میں جو فائزر ویکسین کا سٹاک آگیا ہے تو سننے میں یہا رہا ہے کہ جو فائزر ویکسین ہے صرف کینسر جگر یا جو دیگر آرزوں میں مبتلا افراد ہے ان کو لگائی جائے گی اس حوالے سے طورہ آگا کر دیجئے گا کہ عام آدمی اگر فائزر ویکسین لگوانا چاہے گا تو کیا وہ نہیں لگوا سکتا دیکھیں جی انیشلی تو ایسا ہی تھا کیونکہ فائزر ویکسین جو ابھی ہمارے پاس ایک لاکھ نوزز آئی تھی وہ کوویکس کے پلیٹ فارم کے تھو آئی تھی ہمیں اس گرانٹ بھیجی تھی اور کوویکس والوں نے ہمارے ساتھ انیشلی یہ شرط رکھی تھی کہ یہ آپ ہیلتھ کمپرمائز لوگوں کی اوپر استعمال کریں گے تو چونکہ یہ ہمیں گفت تھا ہمیں ان کی بات کو فالو کرنا تھا مگر اب چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جو بھی ہیلتھ کمپرمائز لوگ ہیں ان لوگوں کو بہت اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے مگر اتنے لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں لگوانے کے لیے تو بہت کم لوگوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اس کو لگوانے کے لیے تو اب یہ ظاہر ہے ویکسین کا ایک ٹائم ہوتا ہے ایک میاد ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کو یوٹلائز کرنا تھا تو ہم نے کوویکس والوں سے بات کی تو انہوں نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے کہ اب جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں جن ملکوں میں یہ فائزر کی ویکسین ایکسیپٹیبل ہے آپ ان لوگوں کے اوپر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور مینوائل انشاءاللہ جزا میں جی ایک بات نوشین صاحبہ سے کرنی ہے اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو جی پلیز میں نوشین صاحبہ سے ایک درخواست کرنی تھی دیکھیں یہ جو ہماری ویکسین ہے بہت اچھی ویکسین سائنو فارم سائنو ویک ہمیں ایک خدرت کی طرف سے پاکستانیوں کو بہت اچھا ایک مدد ملا ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو ویکسین اب تک ثابت ہوئی ہے اور بہت کم اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو میری درخواست ہے ہم نے پاکستان میڈیکل اسسیشن نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ڈبلو ایچ او کو ہم نے خط لکھا ہے ڈاکٹر ٹیڈ روز کو جو ان کے ڈیکٹر جنرل ہیں کہ تمام ویکسین جس کو ڈبلو ایچ او نے ریکنائز کیا ہے وہ تمام دنیا میں اس کو ایکسپٹیبل ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ کریں کہ ہم اس سلسلے میں فائزر لگا کے باہر جائیں تو تمام ویکسین انکلوڈنگ سائنو فارم سائنو ویک کین سائنو یا پاک ویک یہ تمام کو میرے خیال میں گورنمنٹ لیول پہ ڈبلو ایچ او سے بات کر کے کرنی چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ پہلے بھی کی ہوگی تو نوشن صاحبہ سے یہ درخواست ہے تاکہ تمام لوگ جو پریشان ہیں کہ ہم نے تو سائنو فارم لگا لیا ہے ہم تو فلان جگہ نہیں جا سکتے اب کیا ہوگا تو یہ چیزیں یہ کنفیوزن ختم ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ اگر یہ بات ہوگی تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی خاص کر ڈبلو ایچ او ایک آرڈر جاری کرے یا ایک نوٹس جاری کرے کہ تمام وہ لوگ جو کہ ڈیفرنٹ ویکسین جو کہ ڈبلو ایچ او نے ایکسپٹ کیوئی ہے اس کو ریکنائز کیا ہے اس کو دنیا میں ایکسپٹ کیا جائے جی بالکل دوکٹر کیسر کا دوکٹر کیسر کا دوکٹر کیسر پاک ہمیں آس کومنٹ چاہوں گی اس پر یہ بہت ویلیٹ پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر ڈبلو ایچ او سے باتچیت ہماری جاری بھی ہے دیکھیں ویکسین ساری افیکٹیو ہیں اور بہت اچھی ویکسین ہے مگر انفورچنیٹلی جو جیو پولٹیکل سیچویشن دنیا کی ہے یہ سپر پاورز کی آپس میں کونٹروورسی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ویکسین ہیں بہت افیکٹیو ویکسین ہیں اور اس کے بارے میں مختلے اس کے اوپر بالکل ڈبلو ایچ او جو ہے ان سے بات ہو رہی ہے کہ جس کو ڈبلو ایچ او نے اپروف کی ہے وہ پورے ورل میں ایکسپٹ ہونی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ترہ ہمیں جلس ریزرٹ میں ملیں گے پر مینوائل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ٹریول سے ممانیا صرف اگر آپ نے اس ملک کی ریکوائیڈ ویکسین نہیں لگائی تو آپ کو کورنٹین کرنا پڑے گا ادھر وائز آپ کی انٹری جو ہے وہ بینڈ نہیں ہے کہیں پر ٹھیک ایڈی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر آپ کا بھی بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے